روس نے سنکیت دیا کہ یوکرین کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ مولدوہ ہے یہ دیش پچھلے کچھ ہفتوں سے چرچہ میں ہے کیونکہ وہاں کی راشتپتی نے نیٹو میں شامل ہونے کی اچھا زائر کی اور یہ کر کے انہوں نے روس کو غصہ دلا دیا کیونکہ یوکرین کی بربادی کی نیم بھی اسی وجہ سے رکھی گئی زیلنس کی جاتے تھے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے جس کے لیے انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا جس کے بعد انہیں اپنی زد کی ایسی قیمت چکانی پڑی جو کوئی دیش نہیں چکانا چاہتا کیونکہ پتن نے یوکرین کو کہیں کا نہیں چھوڑا حریب ایک سال سے ان کی سینہ یوکرین کو تل تل کر مار رہی ہے اور یوکرین کچھ نہیں کر پا رہا اسے نیٹو سے ہتھیار تو مل رہے ہیں لیکن روس جیسے دیش کے آگے یہ مدد کافی نہیں ہے زیلنس کی نے اسی وجہ سے نیٹو سے مانگ کی تھی کہ وہ جنگ کا حصہ بنے لیکن نیٹو نے روس سے سیدھی جنگ مول نہیں لی نتیجہ یہ ہوا کہ زیلنس کی کی سینہ اکیلے ہی لڑ رہی ہے یعنی روس یوکرین کو اس لیے برباد کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کے سائے سے نکل کر نیٹو کا حصہ بننا چاہتا تھا اور اب یوکرین کا پڑوسی دیش ملدووہ بھی اسی راہ پر چل پڑا کیونکہ وہاں کی راشت پتی مائیہ ساندو نے کہا ملدووہ کو ایک بڑے گڑ بندھن کا حصہ بننا ہوگا اور اس کے لیے جلد ہی ملدووہ کسی نتیجے پر پہنچے گا یعنی ملدووہ پتین کو وہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے جو انہوں نے یوکرین میں کیا اور ایک اچھے خاصے دیش کو جنگ کی آگ میں جھوک دیا ملدووہ کی راشت پتی کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ سویڈن اور فنلنڈ کی طرح نیٹو میں شامل ہونے کا آویدن دینے والی اور اسی بات پر روس کا خون کھول اٹھا روس کے ودیش منتری نے بینا گھمائے بھرائے ملدووہ کو بتا بھی دیا کہ اس کا یوکرین جیسا حشر ہو سکتا ہے روس کے ودیش منتری نے بیان دیا کہ اگلے یوکرین کی بھومکہ کے لیے ملدووہ کے نام پر سوچا جا رہا ہے کیونکہ وہاں کی راشت پتی نیٹو میں شامل ہونا چاہتی ہیں یعنی روس نے بتا دیا کہ ملدووہ نے نیٹو میں شامل ہونے کی اچھا جتا کر کو بھی پتا ہے کہ اس کے اس طرح کے بیانوں پر روس کی کیسی پرتکری آئے گی کیونکہ کچھ مہینے پہلے ہی وہاں کی پی ایم کہہ چکی ہیں کہ روس کا اگلہ حملہ ملدووہ پر ہوگا جس کی وجہ ہے روس کی سینہ کا یوکرین کے دکھنی اور پوروی علاقے میں لگاتار کامیاب ہونا جس کی وجہ سے یوکرین کا پڑوسی دیش ملدووہ تھر تھر کام پر آئے ہے کیونکہ روس کی سینہ یوکرین کے جس حصے میں جیت کی اور ہے ملدووہ اس کے ساتھ سیما شیئر کرتا ہے اور اسی وجہ سے ملدووہ میں مارشل لو لگا دیا گیا تھا یعنی وہاں لوگوں کے آنے جانے پر بندشیں ہیں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور یہ سب روس کے ڈر سے ہوا حالانکہ یوکرین جنگ کے دوران روس نے ملدووہ پر کسی طرح کی کوئی سینہ کارروائی نہیں کی لیکن ملدووہ کو لگتا ہے کہ اس کے سر پر خطرے کی تلوار ہمیشہ لٹکی رہتی ہے کیونکہ ملدووہ کا ٹرانس مستریہ علاقہ روس کے اشارے پر کام کرنے والے الگاو وادیوں کے قبضے میں ہیں یعنی وہاں پہنچنا روس کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہے اور ملدووہ کی سرکار کا کہنا ہے کہ ٹرانس مستریہ کے ذریعے پورے ملدووہ پر قبضہ کرنا روس کے لیے کچھ ہی دن کا کام ہے اور اسی وجہ سے ملدووہ نیٹو جیسے بڑے گڑ بندھن کا عصہ بننا چاہتا کیونکہ ایسا ہونے پر اس کے لیے روس سے لڑنا آسان ہو جائے گا لیکن پتن اس سے پہلے ہی ملدووہ کا کام تمام کرنے کے موڈ میں ہے یعنی یورپ میں ایک اور مہا وناش کی کہانی لکھی جا رہی ہے اس ویج پاکستان کے کراچی میں احمدیا مسلم سمدائے کے خلاف نفرت کا ایک نیا ویڈیو ویڈیو ٹویٹر پر وائرل ہو گیا وہاں کچھ لوگوں نے دن دہاڑے بھرے بازار میں ایک احمدی مسجد پر دھاوا بول دیا بٹا گیا کہ پاکستان میں پچھلے تین مہینے میں کسی احمدی مسجد پر یہ پانچوہ عاملہ جہاں از بار کراچی کے ایک علاقے کی احمدی مسجد کا نام و نشان مٹانے کے لیے تین لوگ اس پر ٹوٹے نظر آئے ویڈیو میں وہ مسجد پر چڑھ کر اس پر ہتھوڑے پر ہتھوڑا چلاتے دیکھے وہ ہتھوڑے گھر سے ساتھی لے کر آئے تھے مسجد کے سامنے لوگوں کی بھیڑ جھوٹی تھی لیکن سب تماشا دیکھ رہے تھے پاکستان میں احمدیہ سمدائے کو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا وہیں دعویٰ کیا گیا کہ ویڈیو میں دکھ رہے لوگ تحریکے لبیق پاکستان سے جنے ہیں اور تحریکے لبیق پاکستان ایک کٹر سنی اسلامی پارٹی